دوستو جب بھی کوئی ڈی فارمیسی میں ایڈمیشن لیتا ہے ڈی فارمیسی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا وشیس روپ سے دھیان رکھنا پڑتا ہے اگر وہ گلتیاں آپ کر دیتے ہیں تو آپ کے ڈی فارمیسی تو انویلڈ ہو ہی جائے گی ساتھ میں ہی آپ یہ بھی مان لیجیے جو آپ کا سپنا ہے فارمیسیسٹ بننے کا وہ بھی بلکل دھراشائی ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا کیوں ہے دوستو کئی ساری ایسی گلتی ہیں جو کہ آپ اپنے نولیج کے عباو میں یا اگیانتے کی وجہ سے آپ گلتی کر بیٹھتے ہیں ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس ہمیں ہر مہینے میں مطلب میں ڈیلی اگر بات کروں ڈیلی کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ اپنے ڈاکمنٹ ہمیں شیئر کرتا ہے جو کی ڈی فارمیسی یا بی فارمیسی کے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ نے کمپلیٹ کیا اپنا کورس کسی بھی جگہ سے کسی کالیج سے یا یونیورسٹی سے اور وہ جو ڈاکمنٹ ہیں وہ غلط ہیں ایسا ہوا کیوں کہ پی سی آئی کا پروال دیکھا نہیں ایسی کئی ساری غلطی ہیں دوستو جو آپ کو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ ڈی فارمیسی یا بی فارمیسی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کون سی وہ غلطیاں ہیں تین غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن غلطیوں کا سافدھانی سے آپ کو برکل سامنا بھی کرنا ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور ساتھ میں ہی بہت طریقے سے آپ کو اس کے لئے aware رہنا ہے کون کون سی وہ غلطی ہیں ان سب کو جاننے کے لیے دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویدیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو کئی ساری یونیورسٹیز ہیں ہمارے ہندوستان میں بہت سارے کالیجز ہیں جہاں سے آپ فارمیسی کر سکتے ہیں فارمیسس بن سکتے ہیں اپنی میڈیکل شاپ کھول سکتے ہیں یا پھر جو بھی فیوچر آپ نے ڈیسائٹ کیا ہے اپنا اس کے لیے آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں کیونکہ پی سی آئی فارما کاؤنسل آف انڈیا اس کا اپرویول کا ہونا ضروری ہے اگر آپ ڈی فارمیسی یا بی فارمیسی کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد میں اچھا خاصا ایک نوکری کا یا پرسنل بزنس کرنے کا بہت ہی اچھا اس کو بن جاتا ہے ڈی فارمیسی کرنے والے سپرینٹس کے لیے فارمیسس بننے کا پر دوستو اس سے پہلے کچھ گلتیاں آپ کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے دوستو آپ کی ڈی فارمیسی یا بی فارمیسی جو آپ نے کورس کمپلیٹ کیا وہ بلکل نل اینڈ وائیڈ ہو جاتا ہے دوستو آپ میں سے جو بھی کوئی آیا ہے پہلی بار ہمارے چینل پر پہلی بار دیکھ رہا ہے ہماری اس ویڈیو کو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگا بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی جو ہم فارمیسی کے اوپر جو فارمیسیٹیکل کے اوپر الگ الگ ویڈیوز لے کر آتے ہیں وہ آپ تک پوچھ سکے سب سے پہلے سب سے پہلی گلتی جو آپ کو گلتی بلکل نہیں کرنی ہے اور جس کے لیے آپ کو بلکل سچیت رہنا ہے وہ ہے پی سی آئی کا اپروول پی سی آئی فارما کاؤنسل آف انڈیا اگر آپ نے کسی بھی کالیج کسی بھی یونیورسٹی سے کورس کو کیا پر اس یونیورسٹی کے پاس اگر پی سی آئی کا اپروول نہیں ہے تو وہ کسی کام کا ڈی فارمیسی نہیں ہے آپ کا نہ ہی وہ بھی فارمیسی آپ نے کیا کسی کام کا ہے بہت ساری ایسی آٹونومس باڈیز کہ ہم لوگوں کو آپ ہی سٹوڈنٹ لوگ ڈاکیمنٹ شیئر کرتے ہو اور بولتے ہو کہ سر میں نے یہاں سے کمپلیٹ کیا ہے بٹ میرا آپ ریجسٹریشن کروا دیجئے کیونکہ میرا ریجسٹریشن کئی سے نہیں ہو پا رہا ہے دوستو ایسی گلتی آپ بلکل مت کرنا پہلے آپ پی سی آئی پر ہمیشہ جا کر پہلے اپروول چیک کیجئے پہلے کیا ہوتا تھا میں پہلے کی بات دو تین سال پہلے کی تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کافی سار جو ہریانہ میں کالیجز تھے یہاں پر ایسیٹی کا اپروول لینا پڑتا تھا اور پی سی آئی کا بھی پہلے ایسیٹی مل جائے کرتا تھا پی سی آئی کے لئے ویٹ کرتے تھے یہ لوگ کورٹ تک جائے کرتے تھے پٹ اب ایسا نہیں ہے اب ایسیٹی نہیں چاہیے صرف پی سی آئی چاہیے آپ پی سی آئی کا اپروول چیک کر لیں گے کالیج کے پاس یا یونیورسٹی کے پاس اگر اپروول ہے تو آپ اس کالیج یا یونیورسٹی سے بلکل کورٹس کر سکتے ہیں کوئی کسی طرح کی سمسیہ آپ کو نہیں ہوگی اب دوستو بات کر لیتے ہیں گلتی نمبر دو گلتی جو آپ اکثر کرتے ہیں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے کسی بھی کنسلٹینٹ کے دورہ یا کسی بھی یونیورسٹی کا کوئی ایمپلائی تھا جو صرف ایک کنسلٹینٹ کی طرح کام کر رہا تھا اس کے تھروں اگر اپنا ایڈمیشن لیا ہے تو وہاں تھوڑی سمسیہ ہو جاتی ہے سمسیہ کیا ہوتی ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ آپ ہمیشہ کنسلٹینٹ کو صرف اس کی کنسلٹینٹی ہی دیں کنسلٹینٹی فائی تاؤزن ٹین تھاؤزن ٹونٹی جو بھی ہوگی جس میں آپ سے اس کی بات تیہ ہوئی وہ کنسلٹینٹ سے ہی آپ کو دینی ہے کنسلٹینٹ کو پرسنلی کیش دیجئے اس کے اکاؤنٹ میں دیجئے وہ مرضی آپ کی ہے باقی پوری فیز صرف آپ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں یا کالیج کے اکاؤنٹ میں ہی دیں دوستو ایسی بہت ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو فارمیسی کورس کرواتی ہیں آپ کو دی فارمیسی یا بی فارمیسی کرواتی ہیں بہت سارے کالیجز بھی ہیں کالیجز ڈائریکٹ نہیں ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ایفیلیشن ہوتا ہے کسی بورڈ سے ایفیلیشن لیا ہوتا ہے ان لوگوں نے یا ہوتا ہے کہ کسی یونیورسٹی سے ایفیلیشن ان کے پاس ہو پھر وہ اس کورس کو کرا پاتے ہیں آپ کو کسی نہ کسی کے تھروتوں ایڈمیشن لینا ہی ہوگا کیونکہ ذات اور اسٹورنٹ تو ایسے ہیں جو کلاسز کم ہی لگاتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو کنسلٹینٹس کے تھرو جانا ہوتا ہے یہی سب سے بڑی سمسیا ہے ان کے ساتھ میں اب دوستو تیسری گلتی کے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جو تیسری گلتی بہت مہتپورن ہے جو گلتی آپ بلکل نہیں کریں گے وہ یہ کہ کبھی بھی آپ سے کوئی بھی پرامس کرتا ہے کہ میں آپ کے ڈی فارمیسی بھی کراؤں گا یا بی فارمیسی پوری کراؤں گا ریجسٹریشن بھی کرا کے دوں گا اتنا اماؤنٹ لوں گا یا آپ کو اگر وہ بات حجم نہ ہو کی اتنے چھوٹے سے اماؤنٹ میں کیسے کرا سکتا ہے تو سمجھ جانا کہ جو ڈی فارمیسی یا بی فارمیسی وہ کرا رائے شورٹ کٹ میں وہ فرجی ہوگی اور جو ریجسٹریشن ہوگا کیونکہ پی سی آئی بہت بار آپ کے ڈاکیمنٹس کو ویریفائی نہیں کرتی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو بے فکوف بناتے ہیں اگر آپ نے یہ گلتی کر لی آج تو آپ کیمس شاپ کھول لوگے بر جس دن بھی ویریفیکیشن ہوگئی کسی نے کمپلینٹ کر دی اور وہاں ویریفیکیشن ہونے کے بعد نیگٹیو آ گیا لیسنس بھی جائے گا آپ کے اگینسٹ کیس بھی ہوگا آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا تو یہ گلتیاں آپ بلکل مت کرنا جو تین گلتیاں ہم نے بتائی ہیں ان گلتیوں سافدھان رہے ہیں بیویر رہے ہیں اور کوئی بھی کسی بھی طرح کی سمسیہ ہے پرابلم ہے یا ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں ہم اس پہ ریپلائے ضرور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جو بھی آپ کی سمسیہ کا حل ہوگا کسی بھی طرح کی ایڈمیشن کا اسسٹینس آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے چلنٹ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساپ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستان نیوات ہماری ویڈیو کے ساتھ بڑے رہنے کے لیے